نوشیرو فیروز میں ڈیپٹی کمیشنر محمد تشفین کی زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کا اجلاس موشیو میں پھیلنے والی بیماری لمپی سے بچاؤ کی حوالے سے مشاورت کی گئی مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل ففری ون شوکت ملک کی اس رپورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر نوشیرو فیروز محمد تشفین عالم کے زیر صدارت محکمہ لائف سٹاک کے افسران بینسو کے باڑے وزٹ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ متاثر جانور کے مکھی کا مچھر کے کاٹنے کے بعد دوسرے جانور پر مکھی کا مچھر کے بیٹنے سے یہ بیماری فیلتی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ مویشوں کے باڑوں میں مکھیوں اور مچھر کو مارنے کے لیے اسپری کیا جائے انہوں نے مزید بتایا کہ متاثرہ مویشوں کے دودھ پینے یا گوش کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا کہ لائف سٹاک کے تال کا افسران مویشی منڈوں کا دورہ کریں اور زلے سطح پر بیماری کے اطلاع حاصل کرنے کے لیے کانٹرول روم قائم کریں انہوں نے کہا لائف سٹاک افسران عوام میں آگائی فرام کریں اس موقع پر موقع لائف سٹاک کے زلے بھر کے افسران نے شرکت کی